ناظرین سن کے معروف دانشور اور سماجی رہنما نصیر میمن نے کہا کہ ملک میں عام انتخابات ہونے کی صورت میں درپیش مسائل اور سہولیات کے بارے میں مختلف مکتبہ فکر کی شخصیات اور اسٹرائک ہولڈر سے ملاقات کر کے ایک مکمل جامعہ سروے کیا جا رہا ہے جس کی تفصیلی ریپورڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان و وفاقی حکومت کو پیش کی جائے گی تاکہ ملک میں صاف اور شفاب اور منصفانہ انتخابات کی راہ ہمبار ہو سکے ان خیالات کا اظہار انہوں نے سرسو آفیس میں منقرہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا تقریب میں ڈپٹی ڈیسٹرک آفیسر ہائر ڈاکٹر امان اللہ عباسی ڈپٹی ڈیسٹرک آفیسر ایڈوکیشن مولام جعفر شر خیرپورڈ ٹیچنگ سیول ہسپتال خیرپورڈ کی ڈاکٹر فرق بھمرو روٹرین اور شائر عدیب زمیر لاشاری تجربہ کار نسی شیخ آباد گار رہنما کامریٹ میر منور ڈالپورڈ ڈاکٹر اقبال زہیر انساری کے سینئر صحافی اشرف مغل سلیم رزا خاکی سراج الدین شہوانی حاجی نیاز علی نو ناری کے علاوہ دیگے سرکاری سیاسی سماجی سخافتی شخصیات میں شرکت کی اس موقع پر نسیر میمن نے کہا کہ الیکشن کرانا جمہوری عمل کا حصہ ہوتا ہے اور انتخابات انتخاب کا حسن ہے جمہوریت کی بحالی مضبوطی کے بغیر ترقی اور خوشحالی کا خواب نہیں دیکھ سکتے اس موقع پر شریک میمانوں نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ بارشو اور سیلاف سے ظلہ غیرپور میں نوے فیصد اسکول زبون حال انتہائی ہترناک ہو چکے ہیں جس میں لاکھوں بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے اور ہر الیکشن میں انہی اسکولوں میں پولنگ اسٹیشن قائم کی جاتے ہیں جو اس سال مشکل ہو چکا ہے الیکشن میں ووٹ کارس کرنے کے لیے شناکتی کارٹ کا ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے مگر بارشو کے دوران سیکڑوں لوگوں کا مکان گرے اور شناکتی کارٹ سمیت دیگر ضروری کاغذات سے محروم ہو گئے کافی تعداد میں لوگ مستقل نقل مکانی کر چکے ہیں بارشو کے دوران امدادی اشیاء کی سیاسی بنیادوں اور منپسند افراد میں تقسیم اور بارش کے دنوں میں نشیبی علاقوں میں پانی چھوڑنے اور سیاست دانوں نکے عوام دشمن رویے کی وجہ سے لوگ سیاسی نمائندوں سے نعلان ہیں کیمبرو مین حسن رزا کے ساتھ سلیم رزا شیخ اردو سندھی ٹی وی قرار موسیقی